بلکل اپنے آپ میں اتحاسک تصویریں جو اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے تھے پورڈیما جن دس تصویروں کے ذریعے اس وار کو بیان کر رہی تھی کہ کیسے بھارت نے پاکستان کو ایک بار پھر بہت بڑی ہار دی بہت بڑی مات دی اور بتایا کہ کیسے بھارتیے سنائے چاہے نو سے نہ ہو وائو سے نہ ہو یا تھل سے نہ ہو سب کیسے ایک سے ایک پراکرمی یودھاؤں سے سجی ہوئی ہیں جنہوں نے پاکستان کو گھٹنوں کے بلا دیا جنرل چطرویدی لقاتار ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تصویریں بھی ہم دکھا رہے ہیں لیکن سر مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر ہم بھارتیے تھل سینا اور بھارتیے وائو سینا کی تو بات کر رہے ہیں لیکن نو سینا کو بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ شاید اتحاس میں یہ پہلی لڑائی تھی جب تین اور ابھی تک بھی اگر میں غلط نہیں ہوں جب تینوں سیناوں نے برابری پر کھڑے ہو کر ایک ساتھ اتنے اچھے انٹیگریشن کے ساتھ اس وار میں حصہ لیا جہاں پاکستان ہر فرنٹ پر مو کی کھائے گورو آپ نے بہت صحیح کہا یہ پہلا موقع تھا جب انٹیگریٹڈ مینر میں تینوں سیناوں نے جل، تھل اور نب نے ایک ساتھ پارٹ لیا تھا اور اس وقت چیف آف ڈیفنس سٹاف سی ڈی ایس نہیں تھے اس کے بابزود ہمارے جو آرمی چیف تھے اس وقت جنرل سیم منکشا انہوں نے سب کو ساتھ لے کے سب کو ساتھ انوالب کیا پلاننگ میں، ایگزیکیوشن میں اور الٹیمیٹلی یہ وجہ حاصل کی گئی بلکل سر میرے ساتھ دو اور میرے گیسٹ ہیں پاکستان سے جڑ رہے ہیں فخر یوسف زہی ہیں پترکار ہیں اسلام آباد سے عظیم برٹ ہیں پترکار لاہور سے آپ دونوں کا سواگت ہے کیسے ہیں فخر آہ تینکیو بیرمیج گوڑ مارننگ آپ لوگ کیسے ہیں خریت سے ہیں بہت اچھے فخر آج سولہ دسمبر ہے بلکل سولہ دسمبر تو دو وجہات کی بنا پر پاکستان میں مطبع دو طریقوں سے ایک سولہ دسمبر جو اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا ٹو تاؤزن پورٹین میں اور ایک نائنٹین سیونٹی ون میں جو کچھ ہوا بنگلہ دیش میں ابھی آج کے نیوز پیپر میں پڑ رہا تھا اور اس کا ایڈیٹوریل بی ٹاپ ایڈیٹوریل جو ہے اس پاکستان لیسن وہ میں پڑ رہا تھا اس میں جو چیزیں گورپ لکھی گئی ہے مطلب میرے دل کی باتیں تھی اس کے اندر کہ ہم نے ایک میجورٹی کے ساتھ جو کچھ کیا ایس ایک سکنڈ کلاس سیٹیزن ہم اس کو مطلب ڈیکلیئر کرتے تھے ان کو اپنا رائٹ جو ہے وہ ہم نہیں دیتے تھے تو آج ہم دیکھ رہے کہ ان کی پچاسویں جو سالگیرہ ہیں بنگلہ دیش کی اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ہی بھی انڈیپینڈنٹ جیب آل دا بنگلہ دیشی پیوپل جتنے بھی لوگ ہیں بنگلہ دیش کے لیکن مطلب آپ لوگ بات کر رہے تھے کہ اندوستان نے یہ کیا تھا میں کہتا ہوں اندوستان نے شاید کچھ بھی نہیں کیا تھا جو کچھ کیا تھا جو بھیکنے سے زماری تھی اس سے فائدہ اٹھایا گیا تھا اور آج خربوجہ چھوڑی پہ گرے کٹا کھربوجہ یہ فقر اور مجھے میں تعریف کرتا ہوں اس بات کی کہ آپ بڑے ایمانداری سے سر انہوں نے بڑی ایمانداری سے سنکار کیا کہ پاکستان کی سینہ نے یا پاکستان نے وہاں پر بانگلہ دیشیوں پر ظلم کیا اور ان کو ان کا حق نہیں دیا عظیم بڑ بھی ہیں عظیم تو فقر کی اس بات کا سمرتن تو آپ بھی کرتے ہوں گے تینکیو ویری مچ بلکل میں فقر کی بات پر جو ہے وہ اگری کرتا ہوں فقر سے میں بلکہ ریسنٹی میں نے اس پر آرٹیکل میں لکھا اور اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے یقین کیجئے کہ آپ کی جیت ہم اس کو مانے یا نہ مانے لیکن ہم اپنی خار ضرور مانتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ میں کسی ایسے شخص کو کوٹ نہیں کرتا میں خود اپنی آمی کے لیفٹیننٹ جنرل رہے ہیں عبدالمجید ملک ساتھ جو کہ حسینی والا انکلیف کے بھی انہوں نے دیکھا تھا لیکن وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بقاعدہ طور پر جیسے ہم فقر نے بتایا کہ مجورٹی تھی وہ اور ون سکسٹی ون جو ہے سیڈز شیخ مجیب الرحمن جیتے تھے سری ہنڈرڈ کے اندر سے اور حکومت بنانے کے لیے ون سکٹی ٹو سیڈز جو ہے وہ چاہیے تھی ان کے پاس واضح اکثریت تھی واضح مجورٹی تھی لیکن ہم نے ان کو جو ہے وہ نہیں دی تو کون تھا اس کا ذمہ دار حظیم کون تھا اس کا ذمہ دار آپ اتنی آپ اتنی کھولے دل سے باتیں کر رہے ہیں آج بڑا اچھا لگ رہا ہے کون تھا اس کا ذمہ دار نہیں نہیں اس کا ذمہ دار میں بلکل آپ ٹھیک نہیں اس کے ذمہ دار ہم تھے ہم جو اس وقت جو پاکستان ہے ہم لوگوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ سلوک بہتر نہیں رکھا اور یہ میں یقین کی دی اپنی باتیں نہیں کر رہا یہ ہمارے سولجرز اپنی کتابوں میں لکھے گئے ہیں برگیڈیر صدیق سالک جو تھے وہ بھی اپنی کتاب میں نے ڈھاکا ڈھوپتے دیکھا اس میں لکھے گئے ہیں اور یہاں تک کہ بنگالی اور شیخ مجیبور احمان وہ لوگ یہاں تک کہتے تھے کہ پٹسن پٹسن جو تھی وہ واحد چیز تھی جو پاکستان سے جو ہے وہ کی جاتی تھی اس کی جو ہے وہ درامت اور برامت تو انہوں نے کہا کہ یہ واضح چیز ہے لیکن ازیم بھٹ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھارت کی جیت مانے یا نہ مانے وہ ایک کلک بات ہے لیکن اپنی ہار کو آپ سویکار کرتے ہیں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ نئے پاکستان کی بات تو آپ کرتے ہیں لیکن وہ نیا پاکستان کیا بربرتہ اور زن تو پاکستان میں آج تک ہو رہی ہے کورونا دھر نہیں دیکھتا جات نہیں دیکھتا امیر غریب اونچ نیچ نہیں دیکھتا کورونا کورونا صرف موقع دیکھتا ہے لیکن آپ اسے موقع مد دی دیئے بس اتنا کیجئے جب کبھی دفتر سے بازار سے گھر لوگیے تو اتنا خیال ضرور رکھئے کہیں آپ کے ساتھ کورونا آپ کے گھر تو نہیں جا رہا بھولیے مت کورونا ابھی زندہ ہے